شیطان عربی زبان میں شیطان کے معنی کیا ہوتی ہے؟ ابن منظور عربی کی معجب میں کہتے ہیں لسان عرب میں شطانہ کے زمن میں کہتے ہیں وَشَيْطَانُ فَيْعَالُ مِن شَطَنَ اِذَا بَعُودَ شیطان کا لفظ جو ہے یہ فَيْعَال کے وزن پر ہے عربی زبان میں طریقہ ہوتا ہے باتوں کو بولنے کا یہ لفظ ایسا بنا ہوا ہے کیسے؟ مِن شَطَنَ اُس کا لفظ کہاں سے آتا ہے؟ شَطَنَ اُس کا مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اِذَا بَعُودَ جب وہ دور ہو جائے تو شیطان کے میننگ میں دوری کا مطلب پایا جاتا ہے لیکن کس چیز سے دوری؟ دور کس چیز سے دور؟ کہتے ہیں الشاطن البعید عن الحق شاطن کہتے ہیں اس کو جو حق سے دور ہو جائے دوری کس سے؟ حق سے خیر سے صحی سے دور ہو جانا شطنہ کا لفظ اس میں آتا ہے کہتے ہیں وَكُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْدَوَابِ شَيْطَانِ جنات میں سے انسانوں میں سے بلکہ جانوروں میں سے بھی ہر سرکش کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں۔ جو سرکشی کرے جو شرارت کرے تو شرارت اور خیر سے حق سے دور ہونے کا مطلب شیطان میں پایا جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کو بھی بولتے ہیں شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جانوروں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی ہر مخلوق شیطان ہو جاتی ہے یعنی اس پر شیطان کا اطلاق ہوتا ہے جس میں شرارت اور شر کا مادہ پایا جاتا ہو۔ اسی لئے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ بولیں یہ کیا ہے نیائی؟ اب تک تو ہم سمجھ لے تھے درنے کے لیے صرف جنات میں سے ہیں۔ اب انسانوں میں سے وہ میننگ نہیں ہے اس میں کہ شیطان مطلب ایک دم درانے والا ہے۔ جس میں شرارت ہے وہ کیا ہے؟ اس میں شیطان کا اثر ہے۔ یعنی اس میں شرارت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنُ اور ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں۔ ہر نبی کو دشمن مل جائیں گے۔ کہاں سے؟ شیاطین الْإِنسِ وَالْجِنُ انسانوں میں سے اور جنات میں سے شیاطیم۔ انسانوں میں سے کچھ شیطان اور جنات میں سے شیطان یہ کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ يُوحِ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وہ ایک دوسرے کی طرف بنا بنا کر الفاظ اور میسیجز بھیجتے ہیں۔ حق کے دشمن، حق کے خلاف لڑنے والے وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ تو جنات ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ نبیوں سے بحث کریں نبیوں پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ یا نبیوں کے بعد جو لوگ حق کی دعوت دیں ان سے بحث و مباعثہ کر کے ان کو غلط ثابت کرنے کیلئے کوشش کریں۔ اسی لئے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اہلِ باطل بھی باتوں کو بنانا جانتے ہیں۔ اہلِ باطل بھی بولنا جانتے ہیں۔ صرف اہلِ حق بولیں اور اہلِ باطل چھپ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ جنات ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو کیا کریں گمراہ کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 میں بات کہی کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں ان کو پر ہو یا کچھ عجیب و غریب ہو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسانی ہوتا ہے لیکن شر میں بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور جانور جانوروں میں سے بھی جو سرکش جانور ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان